موسیقی 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 2400 ہیکٹیر میں کھیتی ہوئی تھی 23 جون تک ہریانہ میں 28000 ہیکٹیر میں فصل دیکھی گئی ہے جبکہ پچھلے سال صرف 8000 ہیکٹیر میں ہی کھیتی ہو پائی تھی اور 29 جون تک گجرات میں 13358 ہیکٹیر میں گوار کی کھیتی ترج کی گئی ہے جبکہ پچھلے سال اس دوران محض 5330 ہیکٹیر میں کھیتی ہوئی تھی گوارگم کی نریات مانگ میں بھی کمیت دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا بھی اثر منڈیوں میں گوار سیٹ کے بھاو پر پر سکتا ہے یہ تو بات ہوئی گوار سیٹ کی بڑھتے ہیں اب آگے اور جان لیتے ہیں کہ پچھلے کاروبارے دن سرسوں کے بھاو کیا رہے سرسوں کا بھاو راجستان کی گولو والا منڈی میں 4170 روپے لال سوٹ منڈی میں 4490 روپے اتر پردیش کی آگرہ منڈی میں 4245 روپے مدھیا پردیش کی منڈ 4275 روپے بڑھتے ہیں آگے اور نظر ڈال لیتے ہیں موں کے بھاو پر موں کا بھاو راجستی 1100 روپے مدھیا پردیش کی خاتے گاؤں منڈی میں 5500 روپے کرناتک کی گزک منڈی میں 5370 روپے اور گجرات کی راجکوٹ منڈی میں 6865 روپے رہا غریب پریباروں کو ہر مہینے فری اناج کے ساتھ ایک کلو چنہ دینے کے پردھان منڈی کے گھوٹنا کے بعد چنے کے بھاو پر اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اس لکش کو پورا کرنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں نے اب تک کسانوں سے 20 لاکھ ٹن سے زیادہ چنے کی خرید کر لی ہے آئیے نظر ڈال لیتے ہیں اس رپورٹ پر پردھان منڈی نے دیش کے نام اپنے سندیش میں گری پریباروں کو نوامبر تک ہر مہینے فری اناج کے ساتھ ایک کلو چنہ فری رینے کا اعلان کیا ہے پردھان منڈی کے بھاو پر پڑ سکتا ہے پھل ہالکشی اوپج منڈیوں میں چنے کمحاؤ اس طرح سے ہے اگمار نٹ کے انوسار منگل وارکو مدھے پردیش کی سہاجہ فور منڈی میں بھاو 3400 روپے رہا جو سوم وارکو 3765 روپے تھا کالا پیپل منڈی میں بھاو 3550 روپے رہا جو سوم وارکو 3850 روپے تھا اور راجستھان کی کوٹا منڈی میں منگل وارکو بھاو 3750 روپے درج کیا گیا جو کی سوم وارکو 3890 روپے تھا منگل وارکو پردھان مندری مودی نے دیش کے نام سمبودھن میں گری پریباروں کو ہر مہینے ایک کلو چنہ دینے کی گھوشنا کی اس کے لیے سرکاری ایجنسیوں نے پہلے سے ہی کسانوں سے بھاری ماترہ میں چنے کی خرید کی ہوئی ہے کیندری ایجنسی نے فٹ کے مطابق 39 جون تک الگ الگ راجیوں سے 20 لاکھ ٹن سے زیادہ چنہ خریدہ گیا سب سے ادھیک مدھی بردیش سے 7,42,085 ٹن تاجستھان سے 5,87,156 ٹن مہاراشترا سے 2,98,372 ٹن آندرہ بردیش سے 1,27,900 ٹن کرناتک سے 1,18,043 ٹن گجرات سے 1,18,279 ٹن اور باقی انی راجوں سے خریدہ گیا ہے گریبوں کو چنے کی آپورتی کیلئے سرکاں نے پہلے ہی 20 لاکھ ٹن سے زیادہ خلچنہ خرید لیا ہے اور اگر ضرورت پڑے گی تو اور زیادہ خرید سکتی ہے مانڈی خبر میں فلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جانیں گے دھان اور سویا بین کا حال آپ بنے رہیے دوردہ شنکسان پر سہے جین کن کن کو سندر دے رو رنگ آکار سوست جیون رہے زمین پر اندر دھانوش ہو ساکار دیکھئے پرکرتی کی اور گروبار صبح نو بچ کر تیس میرٹ پر کیا آپ کسی بیماری سے پریشان ہے چاہتے ہیں ڈاکٹر کی سلا تو ہم ہیں آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو جینے کی راہ تمسیائیں آپ کی سما دھان دیش کے مشہور وششکیوں کے گھر بیٹھے بات کریں دیش کے جانے مانے ڈاکٹروں سے ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہر شنیوار شام چھے بجے سے سات بجے تک بریک کے بعد آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے منڈے بات ہوگی گیہوں اور سویا بین کی لیکن پہلے جان لیتے ہیں کیسا رہا دھان کا بازار اس سال خریف دھان کی بھوائی میں بڑھو تریدے ہی جا سکتی ہے اور اس کا اثر دھان کے بھاو پر پڑ سکتا ہے پچھلے ہفتے دو ہزار انیس کے مقابلے دھان کا رقبہ دس لاکھ ہکٹیر سے زیادہ درچ کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور بھاو پر آسکتا ہے لاکھ ہکٹیر سے زیادہ سویا بین کی میں بھاو سوموار کے اسطر 3550 روپے رہا اور گجرات کی داہود مانڈی میں منگل وارکو بھاو سوموار کے اسطر سے 3650 روپے پرتی کنٹل پر درچ کیا گیا سویا بین کی اب تک ہوئی کھیتی کی بات کرے تو بمپر بوائی دیکھی جا رہی ہے کرشی منترالے کے آنکڑوں کے 20 جون تک دیش بھر 63.2 6 لاکھ ہکٹیر میں سویا بین کی کھیتی درچ کی گئی ہے جبکہ پچھلے سال اس دوران صرف 2 6 6 لاکھ ہکٹیر میں بوائی ہو سکی تھی آنے والے دنوں تیم اور بڑھوتری ہونے کی امید ہے جس سے پیداور بڑھنے کی سمبھاب نہ بڑھ گئی ہے بولیٹن میں فلال وقت ایک اور چھوٹے سی بریک کا ہم جلد حاضر ہوں گے کچھ اور کرشی جن درشن ہے آپ کے ساتھ کھیتی کی نئی تقنی کو سے لے کر کسانوں کی ہر سمسی کا حل جاری ہے پریشی درشن کا یہ سفر کسان چینل کے ساتھ سو بار سے شکر بار شام پانچ بچ کر تیز میر پر بر بر کے رہے ہیں منڈی خبر آئیے کرشی اپج منڈیوں میں کیسا رہا پیاز کا حال دیش میں سال پیاز کی اپج ادھیک انمانی تھے اور اس کا اثر کرشی اپج منڈیوں میں پیاز کے بھاو پر پر سکتا ہے اگ مارک نیٹ کے مطابق منگلوار کو گجرات کی آنند مانڈی میں بھاو ایک ہزار روپے رہا جو سومبار کو 950 روپے تھا اور ہریانہ کی گروگرام منڈی میں منگلوار کو بھاو سومبار کے اسطر ایک ہزار پیاز پیاز رہا پیاز کی اوپج کی بات کرے تو پچھلے سال کے مقابلے اس سال دیش میں 49 لاک ٹن سکری نمانی تھے بھاگوانی فصلوں کے لئے کرشی منتر لے کے 2019 202 کے لئے دوسرے اگرمان نمان کے مطابق دیش میں سال 267 38 لاک ٹن پیاز پیدا ہونے کانومان ہے جب کی پچھلے سال 223 تجملو 100 لاک ٹن کا اتباد ہوا تھا بڑھتے اب آگے اور دیکھتے ہیں بیتے کارو بارے دن لہسون کے بھاو کیا رہے لہسون کا بھاو گجرات کی داہود منڈی میں 5000 روپے رہا 36 گر کی رامان نج گنج منڈ آلو کے بھاو پر آلو کا بھاو اتر پردیش کے آگرہ منڈی میں 1500 روپے الیگر منڈی میں 1650 روپے پنجاب کی بھٹین ڈا منڈی میں 1485 روپے اور ہیمار چل پردیش کے دن اردو منڈی میں 1900 روپے رہا آئی یہ بولیٹن میں ڈال لیتے ہیں کہ کرشی اپج منڈی میں زیرے کی اس روپے پر رہا پادن کی بات چل تو پرشی منطرال نے 2019 کے دوران اُتھ پادن میں 21% سے زیادہ کی کمی کا نمان لگایا ہے باغوانی فصلوں کے لیے دوسرے اگری منوان کے مطابق 2019 میں دیش پر میں 5.47 لاک ٹن ہوگا جب 2018 19 میں 6.99 لاک ٹن ہوگی ٹن ودا آپ بنے رہیے دو داشن کے ساتھ پر نمس کار